موسیقی نظر اب تک کی خاص خبروں پر بھارت اور ویسٹن ڈیز کے بیچ دوسرا 2020 کرکٹ میچ جاری ویسٹن ڈیز نے ٹاؤس جیت کر گین بازی کرنے کا فیصلہ کیا مہیلا کرکٹ میں کوئنس ٹاؤن میں نیوزیلنڈ نے بھارت کو تیسرے ایک دیوہیے انتر راشتری کرکٹ میچ میں تین وکٹ سے ہرا کر شنکھلا میں اجائے بڑھا تھاصل کی رنجی ٹروفی کرکٹ میں بیہار کے ساکیبول گنی نے اپنے پہلے فرسٹ کلاس میچ میں تہرہ شرطک لگا کر وشوے ریکارڈ بنایا اور بینگلورو اوپن ٹینس ٹاؤنمنٹ کے پوروش ڈبلز کے فائنڈر میں کل بھارت کے ساکیت میاینینی اور آر رامناتھن کی جوڑی کا مقابلہ بھارت کے ارجن کاندھے اور آسٹریہ کے الیکزینڈر ایلر کی جوڑی سے کولکتا کی ہیڈن گارٹنز میں اس سمیں ویسٹن ڈیز کے ساتھ دوسرا ٹونٹی ٹونٹی کرکٹ میچ کھلا جا رہا ہے اور تازہ ساما چاہ رہے ہیں کہ بھارت کا ایک وکٹ جو ہے وہ آؤٹ ہو چکا ہے عشان کشون آؤٹ ہو چکے ہیں جو کہ اس بار کے آئی پی ایل کے سب سے مہنگے کھلا رہی ہیں تیس رن بھارت نے بنا لیے ہیں اور پانچوہ آؤور اس سمیں چل رہا ہے اور اب ہمارے ساتھ ہیں کنگ صاحب اب کنگ صاحب سے جانتے ہیں کہ آج کی اسٹیٹسٹک کیسے رہے گی بھارت کو کتنے رن بنانے ہوں گی کہ وہ جیت جائے اجائے بڑات حاصل کر لے اور عشان کشن جو آؤٹ ہوئے ہیں کہاں چوک ہو گئی بھارت سے دیکھیں کیوک کی بات نہیں پچھلی بار بھارت نے جو پاور پلے تھا پچھلے مقابلے میں اس میں بھارت نے چونسٹ رن بنائے تھے چونسٹ پر پہلا وکٹ گرہ تھا اب جلدی گر گیا پاور پلے میں بھارت نے اٹھاون رن بنائے ویسٹ انڈیز نے کیوکل چوالیس رن بنائے تھے تو اب بھارت کو لکشے کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے بھارت کو میکسیمم رن بنانے چاہیے اور جو میڈل چلا ہے پچھلے بار چاہے وہ وینکٹے شائیر ہو چاہے رشب پانتھ ہو ان کو اب کھل کر کھیلنے کی چھوٹ ہونی چاہیے اور وہ کھل کر کھیلیں اور ویسٹ انڈیز کے سب سے بڑی سمسیاہ یہ ہے کہ ویسٹ انڈیز کے کھلاری وہ سپن کو نہیں کھیل پاتے اور بھارتی ٹیم نے کوئی پرورتن نہیں کیا ویسٹ انڈیز نے وہی ٹیم کھلوائی ہے تو یہاں پر اگر آپ کو توس آر کر پہلے بلے بازی کرنی پڑی تو کوئی بڑی بات نہیں ہے ویرات کولی کا تھوڑا چاہ فارم ہے وہ اگر واپس آ جائے تو بہت اچھی بات ہے ویرات کولی کی فارم پہ یہ نظر رہے گی کیونکہ بھارت کا جو بیڈل آرڈر ہے اس سمیں اور خاص کر اگر ویرات کولی کی بات کریں رشب پانت کی بات کریں تو دونوں ہی کھلاڑی اپنے پوری تنمنیتہ کے ساتھ نہیں کھیل پا رہے ہیں رشب پانت بہت اس طرح کے شوٹ لگا رہے ہیں جسے کہتے ہیں کہ جو غیر ذمہ دارانہ شوٹ ہوتے ہیں اور ویرات کولی کی فارم بلکل نظر نہیں دیکھئے آپ نے پچھلے دنوں میں دیکھا ہوگا جب بھی رشب پانت نے سکسر لگائے ہیں ایک آج سے بیت چھوٹا ان کا لیکن اب کی پچھلی بار آؤٹ ہوئے تو بھی آج سے بیت چھوٹا تو یہ دب کر نہیں کھیل سکتے اگر ان کو کہو کہ آپ کو وکٹ پہ رکھ کر کھیلنا ہے یہ جیسے شفالی ورما ہے مہلہ ٹیم میں ویسے ہی رشب پانت ہے تو ایسے کھلاری میڈل میں چاہیے جو پریشر کم کر سکے یہ سورہ کماری عادب نے جیسے وکٹ گرہ تھا دو وکٹ گرے 93 پہ پہلے عشان کشن گئے پچھلے مقابلے میں پھر 94 پہ گئے تھے ویرات کولی اس کے بعد آتے ہی انہوں نے لگا تھا اور دو گیندوں پہ دو چوکے لگائے اور گیند بازوں کے کندے ڈاؤن ہو گئے سو یہاں پر بھارتیہ ٹیم اچھا سکور دے گی اور کوشش کرے گے کہ آج ہی وہ ربر جیت لے کیونکہ ونڈے میٹسج میں تو تینوں میں شاندہ طریقے سے تین شونس سے سیر جیت چکی ہے گنگ صاحب بھارتیہ بیٹنگ کی بات کریں تو ویرات کولی ہے رشب پانت سورہ کمار یادہ وینکٹے شہیر اور دیپک چاہر تک جو ہے ہم بیٹنگ کی امید کر سکتے ہیں لیکن ایسے میں سب سے خاص بات یہ ہوگی دو جنوں کی فارم جس پہ میں ایک بار پھر بات کر رہا ہوں ویرات کولی اور رشب پانت کی فارم ہمیں بہتر نظر آنے چاہیے کیونکہ یہ وہ کھلاڑی ہیں جن سے ہم کافی کچھ ایکسپیک کر سکتے ہیں بلکل ان سے ہونا چاہیے اور یہ کیول یہ سیریز کو ہی نہیں دیکھ رہے ان کے نظر میں ہے سول اکٹوبر سے شروع ہونے والا ٹی ٹوانٹی ویشو کپ اور یہ دیکھیں بھارتی ٹیم اس کے بعد جتنے میچ کھیل رہے شیلنکہ کے خلاف وہ تین ٹی ٹوانٹی کھیلے گی دو ٹیسٹ میچ دکشن افریقہ بھارت آرہا وہاں پانچ ٹی ٹوانٹی کھیلے جا رہے ہیں بھارتی ٹیم انگلینڈ جا رہے ہیں وہاں پر بھارتی ٹیم پانچ ٹی ٹوانٹی کھیلے گی حالانکہ آپ کو یاد ہوگا کوویڈ کی وجہ سے ری شیڈل ہوا ایک ٹیسٹ میچ وہ بھی اس وار ہوگا تو بھارتی ٹیم جس طریقے سے ٹی ٹوانٹی کی سب ہی کھلاریوں کو موقع دے رہے ہیں اتنا زیادہ موقع ملے کہ ان کے فارم واپس آ جائیں اور اچھے طریقے سے وہ ٹی ٹوانٹی کی ٹیم کو چن سکتے ہیں گنسہ آپ کل ملا کے گیارہ کھلاری ہی کھیلیں گے اور کھلاری کس طرح سے پرفارم کرتے ہیں آگامی میچوں میں ان کا ٹیم میں وہی ستان رہے گا روی بشنوئی روی بشنوئی نے جس طرح سے بھارتی ٹیم میں اپنا آگاز کیا ہے اس پر کچھ کمنٹ چاہیں گی دیکھیں روی بشنوئی جو مین آف دا میچ بھی رہے آگاز کیا ہے ایسا بہت ریر ہوتا ہے یہ تیسرے کھلاری بنے گیند باج جنہوں نے پہلے ہی میچ میں انہیں مین آف دا میچ کوشن کیا گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ہے ان کی جو گیندوں کی رفتار ہے وہ بہت تیز ہے جو عام لیگ سپینر ہوتے ہیں سلو ڈالتے ہیں چاہے آپ چاہل کی بات کریں دونوں لیگیز ہیں اور لیگیز کو ویسٹ انڈیز والے نہیں کھیل پا رہے ہیں لیکن اس کو کھلنا اور مشکل ہے ایک ان کا گیند ڈالنے کا انداز دوسرا یہ سپیڈ باو دیتے ہیں 97 کئی بار 100 سے اوپر نکل جاتے ہیں تو روی بشنوئی بھوشے کے ستارے ہیں اور وہ پوری دنیا کو جیسے شین وان کو یاد کرتے ہیں جیسے انیل کمبلے کو یاد کرتے ہیں ایسے روی بشنوئی کا نام بھی ایک دن ہوگا وینکٹیش ایئر بھارتی یہ گیارہ کے اندر ایک اور ایسا نام لگاتا جڑتا جا رہا ہے جو ایک آل راؤنڈر کی طرح دیکھا جا رہا ہے بلکہ تیرے گیندوں پر 24 رن بنائے نوٹ آؤٹ رہے اور ویننگ سکسر لگایا پچھلے مقابلے میں تو یہ ینگ بلڈ اب چاہیے دیکھوئے ریپلیس میٹ ہوتی رہتی نئے آئیں گے پرانے جائیں گے اب یہ دیکھیں مجھے تو چنتہ ان کی ہو رہی ویجے شنکر ہوئے پرسوی شاہ ہوئے شوبمن گل ہوئے ایسے بہت سے کھلاڑی ہیں گاؤتم اتھپاو اتنے کھلاڑی ہیں کہ وہ ان کو واپسی کے لئے دروازے بند ہوتے دکھائی دے رہے ہیں تو ہمارے پاس ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے کوٹ کوٹ کے بارے اور اس کو بی سی سے اچھے طریقے سے سب کو نرچر کر رہی ہے اور یہاں جو دو سال کے بعد رنجی ٹروفی پر ہم بعد میں بات کریں گے شروع ہوئے یہ بھی بہت بڑی ورکشاپ ہے کرکٹ کے لئے کلوندر جی ایک اور کھلاڑی جس میں میں آپ سے وشیش کمنٹ چاہوں گا میں بات کر رہا ہوں بھوبنیشور کمار کی حالانکہ گین بازی میں بہت باری پکوتہ ہے لیکن پچھلے میچ میں وہ اتنے تیز در رہ اور اتنے سٹیک نظر نہیں آئے کیا آنے والے دنوں کے اندر جب تمام پورا کا پورا جو ہمارا سال ہے ٹی ٹونٹی سے بھرا پڑا ہے کیا ٹیم میں جھکا بنی رہے گی ان کی دیکھو ان کو پرفارم کرنا پڑے گا تب ہی بنی رہے گی نہیں تو بہت سے لوگ آنے کو تیار ہیں سونگ کے بادشاہ ہیں سونگ بہت اچھی کراتے ہیں گیند کو اندر باہر لے جاتے ہیں ان گیندوں کو دیکھتے ہو ان کو واپس موقع دیا گیا سب سے بڑی بات ہے تھوڑی سو ان کے عمر ہو رہی ہے باقیوں کے مقابلے اور دوسری بات انجری پرون ہے اندر باہر اندر باہر ہوتے رہتے ہیں اگر وہ پرفارم کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ انبھاو ہے ان کے پاس اور ٹی ٹونٹی سکویر میں بھی ان کا وشو کپ میں ستان پککا بن سکتا ہے بہرحال اس سمیں جو میچ بھارت اور ویسٹن ڈیس کے بیٹ چل رہا ہے اس کا سکور ہم آپ کو بتاتے چلے پانچ اوور ہو چکے ہیں ایک وکیٹ بھارت کا گر چکا ہے چوتیس رن بن چکے ہیں ویرات کولی اور روہیت شرما اس سمیں کریس پر رہے ہیں ویرات کولی چودہ رن بنا چکے ہیں روہیت شرما گیارہ رن بنا چکے ہیں اور اس سے پہلے بھارت نے اشان کشن کے روپ میں اپنا ایک وکیٹ کھو دیا ہے اور اب بات مہیلا کرکٹ کی مہیلا کرکٹ میں کوئنس ٹاؤن میں نیوزیلینڈ نے بھارت کو تیسرے ایک دیوسی انتر راشترے کرکٹ میچ میں تین وکیٹ سے خرا دیا ہے نیوزیلینڈ نے ٹاؤس جیت کر پہلے گین بازی کرنے کا نیرنہ ریا بھارتی ٹیم انچاس اوور اور تین گین میں دو سو انیاسی رن کی بنا سکی نیوزیلینڈ نے پانچ گین رشویش رہتے سات وکیٹ پر دو سو اسی رن بنائے سنتے ہیں آج کے میچ پر جاگریتی کی یہ ریپورٹ بھارت کو نیوزیلینڈ کے ساتھ پانچ میچوں کی ایک دیوسیہ شرنکھلا میں آج کوینس ٹاؤن میں تیسرے میچ میں ہار کا سامنا کرنا پڑا اس کے ساتھ ہی بھارت نے یہ شرنکھلا گما دی ہے لکشے کا پیچھا کرتے ہوئے نیوزیلینڈ نے شاندار کھیل کا پردرشن کیا اور انتی موبر میں جیت اپنے نام کی لورین ڈاؤن نے شاندار چو سٹ رن کی پاری کھیلی اور نوٹ آؤٹ رہی اس جیت کے ساتھ نیوزیلینڈ نے شرنکھلا میں تین شرنے کی اجیے بڑھت بنا لی ہے بھارتی بل لبازوں نے تین بہترین اردشتکوں کے ساتھ پچاسوے اوور میں دو سو انیاسی رن بنائے لیکن میز وان ٹیم بھی اتنی ہی پربھاو شیلی تھی اور پانچ گیند شیس رہتے لکشہ کو پورا کرنے میں سفل رہی بیس اووروں کے اندر 128 رنوں کی آوشکتہ تھی جب ڈاؤن نے 52 گیندوں میں ناباد 64 رن بنائے آخری اوور کی پہلی گیند پر ایک چھککا لگا کر پانچ گیند شیس رہتے ٹیم کو بہترین جیت دلائی یہ محلہ ایک دل سیے اتحاس میں نیوزیلینڈ کا سب سے سفل رن چیز تھا اور دوسرا سب سے بڑا لکشہ تھا اس سے پہلے بھارت نے ٹوس آرنے کے بعد شاندار شروعات کی کیونکہ دس اووروں میں بینہ ویکیٹ کھوئے 86 رن جوڑے نیگھرہ نے 41 گیندوں پر 61 رن بنائے اور اپنا پہلا ایک دیوشی اردھشہ تک پورا کیا شیفالی برما نے بھی 57 گیندوں میں 51 رن کی شاندار پاری کھیلی وہیں دیبتی شرما 79 رن بنا کر نوٹ آؤٹ رہی اور بھارت کو ایک وشال سکور تک پہنچانے میں سفل رہی لکشہ کا پیچھا کرنے اتری نیوزیلینڈ کی مہلہ ٹیم نے پوری پاری میں شاندار پردرشن کیا جس میں ڈاؤن نے بہترین بلے بازی کی انہوں نے کیٹی مارٹن کے ساتھ 76 اور فرینکی میکے کے ساتھ 33 رن بنائے جاگریتی شرما سپورٹ سے سکین کن صاحب آج کا میچ حالا کی بھارتی یہ مہلہ ٹیم ہار گئی لیکن جس طرح سے انہوں نے بیٹنگ کی جس طرح سے انہوں نے رن بنائے اور ایک اب تک کا ایک بڑا لکش نیوزیلینڈ کو دیا 280 رن کا جو کہ انہوں نے بنا لیا اور میچ بہت شاندار رہا حالانکہ خبر ہار گئی ہے لیکن ہم اس کو ہار کو نہ لے کے بھارتی ٹیم کی بات کریں گے کس ججھارو طریقے سے آج انہوں نے بیٹنگ کیا اس میں سمیں پوزیٹیو آسپیکٹ دیکھنے ہوں گے بھارت کا پہلا وکٹ سو پر جا کر گیرا اور نیوزیلینڈ کے پہلے دو وکٹ چودہ تے گر گئے آپ یہ دیکھیں ٹیم نے ٹکر بھی پوری اور جھولن گوش سوامی کا پورا اندھو کام آئے انہوں نے بھی تین وکٹ لی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بھارت برا نہیں کھیلا اس سے تھوڑا اچھا نیوزیلینڈ کھیلا اپنے گھریلو پچیز پر کھیل رہے تھے اپنے میدانوں پر کھیلتے جہاں وہ روزانہ پریکٹس کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹی ٹونٹی ویشو کپ کو دیکھتے ہوئے بھی ان کے تیار ہیں آپ کو یاد ہوگا جب جاپان میں ہونے تھے تو جاپان نے اشے کھیلوں کے دونوں پدک جیتے تھے مہلہ اور پورش ہاکی میں سوان پدک جہاں کچھ ہونا ہوتا بڑا ایونٹ وہ تیاری پوری تریکے سے کرتے ہیں تو یہ ہوسٹ کر رہی تھا بڑا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ڈیزیرو کرتے تھے تھوڑا اچھا کھیلے آخر میں جو ان کی سب سے بڑی کھیلاری تیلارن ڈاؤن وہ چانسٹ پر نوٹ آؤٹ رہی اور باون گندوں پر اس نے چار چوکر دو چھکے لگائے اگر وہ آؤٹ ہو جاتی تو پھر چر مرا جاتے لیکن نہیں تو تین وکڑ سکر جیت گئے کنس اب کرائیس چرچ کی پچ کی اگر بات کریں تو ہمیشہ تیز تیرا اور ایک باؤنسی پچ رکھی گیا باؤنسی گرین پچ پاکانے پار چن میں جکسنا تو اوپر کی طرف گیند آتی ہے یا باہر کی طرف نکلتی ہے کنارہ لیتی اور تھوڑا سا لمبے قد کی کھلاڑی بھی ہیں آپ یہ دیکھیں کہ چاہے ہو آسٹیلیا ہو انگلینڈ ہو نیوزیلینڈ ہو مہلائیں لمبے لمبے قد کی کھلاڑی ہیں اور ہمارے والی تھوڑی تو کمزور لگتی ہیں تو لیکن سنگلش بہت اچھا کیا ڈٹ کر کھیلے جم کر کھیلے اچھا کھیلے لڑ کر ہارے کوئی دیکھتے اپنے بھارتی یہ تیم ہار گئی تین میچ بھارت ہار چکا ہے پانچ میچوں کی یہ شنکل ہے لیکن کیا یہ تین تینوں میچوں کو ہم ابھیاس میچ کے روپے دیکھ سکتے ہیں آنے والے وشف کپ میں جو کی اب نیوزیلینڈ میں ہی ہونا ہے بلکہ صحیح ہے کیونکہ ان پچھلز سے اب واقع ہو گئے ہیں پہلے میں کیول دو سو تیرہ رن بنائے تھے بھارت نے دوسرے میں بھارت نے پھر دو سو ستہ رن بنائے اور اب لگ دو سو اسی رن بنائے تو اس پچھلز کے بارے میں ابھیاس ہو رہے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے اب اس واتاورن کو اس کلائیمیٹ کو جانو ہو رہے ہیں تو میں سبسطہ اس کا فائدہ وہاں ملے کوئی بات ہوتی ہے بھارتی ٹیم دکشنے فریقہ گئی تھی اپنے گھر میں سب شیئر ہوتے ہیں بھارت دو ایک سے ٹیسٹ میں چھا رہا تین جیرو سے ون ڈے ہارا بھارتی پرش ٹیم ٹریکٹیم اتنی کمزور نہیں ہے لیکن دن ہوتا ہے اور اپنا ہوم گراؤنڈ کی بات ہوتی ہے وہ نوزلینڈ نے کیا ہے مہیلہ بیٹرز کی بات کریں تو بہترین رن بنا رکھیں ہیں لگاتار اچھے رن بنا رکھیں ہیں لیکن بولٹ جو ہیں ہمارے وہ کہیں نہ کہیں اس سکور کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے ہیں نہیں کر پا رہے ہیں اس بات جھولن گو سوامی واپس اس نے تین وکٹ بھی لیے ہیں اور کل انہوں نے سینتالی سے رن خرچ کی ہیں تو انبھو یہاں کام آیا حالانکہ ایک بار پھر سے فیل ہوئی ہماری ہرمن پریتکور اگر وہ بھی فارم میں آ جاتی تو شاید یہ تین سو سوپر سکور ہوتا تو گیندبازوں کو این موقع پر انترست یہ ان کو ایکسپوزر کم ہے ان کے مقابلے بھارتی پورش ٹیم کا مقابلے مہیلہ کرکٹ ٹیم کو اتنا ایکسپوزر نہیں ہے تو ٹھیک ہے لیکن یہ آپ نے جو بات بالکل صحیح کہی کہ یہاں پر کھیل رہی ہیں سمجھئے پریکٹس میچ کریں سیریز بھار جائیں گے اگر وشو کپ میں اچھا کر جاتی ہیں سیمی فائنل فائنل تک پہنچتے ہیں تو یہ ساری ہاریں بلا دی جائیں بہرحال ابھی دو میچ بچیں اور بھارت دو میچ جیت لیتا ہے تو کہیں نہ کہیں ہماری ایک ساکھ جو ہے وہ ایک بنی رہے گی عرب بھات رنڈجی ٹروفی کی رنڈجی ٹروفی کا دوسرا دن یوہا کھلاڑیوں کے نام جہاں بہر کے یوہا کھلاڑی ساکیبول گنی نے اپنے پہلے فارس کلاس میچ میں تہرہ شتک لگا کر وشو ریکارڈ بنایا تو ممبئی کے سرفراز خان نے بھی دو سو پچھتر رنگ کی دمدار پاری کھیلی بہر اور میزورم کے بیچ کھیلے جا رہے میچ میں بہر کے بائیت سال کے یوہا بلنے باز ساکیبول گنی نے اتحاس رچ دیا ہے سنتے ہیں نئی مختر کی رپورٹ آج کھیلے گے میچوں پار ساکیبول اپنے فرس کلاس کرکٹ کے ڈیبیو میچ میں تہرہ شتک لگانے والے دنیا کے پہلے کھلاڑی بن گئے ہیں انہوں نے میزورم کے خلاف چار سو پانچ گیندوں پر تین سو اکتالیس رنگ کی پاری کھیلی اس ایپی ہاسک پاری کے دوران انہوں نے چھپن چوکے اور دو چھکے بھی لگائے ان کے راوہ باب الکمار نے ناباد دو سو انتیس رن بنائے بیہار نے پہلی پاری پانچ فکر چھے ست شیاسی رن کے سکور پر گھوشت کی میزورم کی اور سے اقبال عبداللہ نے دو وکٹ لیے دن کے کھیل کی سماپتی تک میزورم کا سکور تین وکٹ پر چالیس رن ہے ٹیم اب بھی بیہار سے چھے ست شیالیس رن پیچھے ہے ممبئی کے مدھے کرم کے بلے باز سرفراز خان نے سو راشتر کے خلاف دھما کے دار پاری کھیلی ہے انہوں نے چار سو ایک گیندوں میں تیس چوکے اور سات چھکے کی مدد سے دو سو پچہتر رن بنائے ممبئی نے پہلی پاری سات وکٹ پر پانچ سو چوالیس رن پر گھوشت کی سو راشتر کے لیے چراغ اور دھرم سنگھ نے دو دو وکٹ لیے ڈلی اور تمیلناڈو کے بیچ کھیلے جا رہے ہیں ایک انے میچ میں دلی اپنی پہلی پاری میں چار سو چوون کے سکور پر آل آؤٹ ہوئی فرسٹ کلاس ڈیبیو کر رہے انڈر نائنٹین کپتان یش دھل نے تمیلناڈو کے خلاف ایک سو تیرہ رن بنائے ان کے علاوہ للیت یادب نے بھی ایک سو ستتر رن کی زوردار پاری کھیلی تمیلناڈو کی اور سے ایم محمد نے چار وکٹ لیے دوسرے دن کا کھیل ختم ہونے تک تمیلناڈو کا سکور دو وکٹ پر پچھتر رن ہے ٹیم کے لیے کوشک گاندھی سینٹیز اور سائی کشور گیارہ رن پر ناباد ہیں ٹیم اب بھی دلی سے تین سو ستتر رن پیچھے ہے مہاراشر کے پوان شاہ نے اپنے رنجی ڈیبیو میں ہی دوہرہ شتک جڑ دیا ہے انہوں نے اسم کے خلاف دو سو انیس رن کی شاندار پاری کھیلی اسی کے ساتھ وہ رنجی ٹروفی میں دوہرہ شتک جڑنے والے چنندہ کھلاریوں کے سوچی میں شامل ہو گئے ہیں اس لسٹ میں شاہ سے پہلے گنڈپا وشپنات جیسے دنگج کھلاری کا بھی نام تھا پوان ایسا کرنے والے گیارہ میں بلے باز ہیں ان سے پہلے چنڈگھر کے بلے باز ارسلان خان نے بھی رنجی ڈیبیو میں دوہرہ شتک لگایا تھا ان کے بعد پوان نے یہ کارنامہ کیا ہے مہاراشر نے اپنی پہلی پاری میں چار سو پندرہ رن بنائے اسم کے اور سے مختار حسن نے پانچ وکٹ لیے دوسرے دن کا کھیل ختم ہونے تک اسم کا سکور دو وکٹ پر اکیاسی رن رہا تیم ابھی مہاراشر سے تین سو چونتیس رن پیچھے ہے اسم کے لیے شبھم مندل چونتیس اور ریان پراغ چھبیس رن پر ناباد ہیں گروپ ایک ایک انے میچ میں پہلے دن مدی پردیش نے گجرات کے خلاف پہلی پاری میں دو سو چوہتی رن بنائے شبھم شرمہ بانوے اور رجت پارٹی دار نے چول رن کی پاری کھیلی گجرات کے لیے ارجن ناغسولہ نے پانچ وکٹ اپنے نام کیے دوسرے دن کا کھیل ختم ہونے تک گجرات کا سکور چھے وکٹ پر دو سو چوالیس رن رہا راجستان کے لیے اس سیزن میں رن جی کی شروعات اچھی نہیں رہی تیم پہلی پاری میں دو سو پچھتر کے سکور پر ڈھیر ہو گئی راجش بشنوئی نے سروادنگ چوور رن بنائے آندھرہ کے لیے سٹیفن نے پانچ وکٹ لیے آندھرہ کے ٹیم بھی پہلی پاری میں کچھ خاص کمال نہیں دکھا سکی اور دو سو چوہتر پر ڈھیر ہوئی اوپر گرینات نے سب سے زیادہ اکہتر رن بنائے راجستان کے اور سے انکیت چوزری کے خاتے میں چار وکٹ آئے دوسرے دن کا کھیل ختم ہو رہے تک راجستان نے دوسری پاری میں دو وکٹ پر سبتانوے کا سکور بنا لیا ہے مہی پال لوم رور پینتالیس رن پر ناباد ہیں راجستان نے میچ میں ایک سو ارتالیس رن کی بڑھت بنا لی ہے نئی مقتر سپورٹسکین گنمیدر صاحب یہ تو رنجی ٹروفی کا پورا کھاکا تھا لیکن آج بات ہم کریں گے صرف ساقبل غنی کی کھاتا نہیں تا بھئی کھاتا تھا اتنے میچ ہو رہے تھے سب کی ڈیٹیل بہت اچھے سے دی گئی اور یہ ضروری بھی ہے یہ جو رنجی ٹروفی دو سال کے بعد ہو رہی ہے اور یہاں سے یہ لانچنگ پیڈ ہے یہ ورک شاپ ہے کھلاڑی انتظار کر رہے تھے آپ یہ دیکھیں آج کے جتنے میچ ہوئے ہیں سبھی میں سبھی نے کسی نے شتک کس نے دورہ شتک کس نے تیرہ شتک بنایا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگلے چار ساڑھے چار مہینے میں یہ رنجی ٹروفی جب سماپت ہوگا چب بی جون کو تب تک بہت سے ستار ہمیں ملیں گے اور یہ صحیح طریقے سے اگر آپ آئی پیل میں آ کر کچھ پرفارم کر لیں تو بھارتی ٹیم میں آنے کا وہ مطلب نہیں بنتا جو رنجی میں جیون سکھ کا سپنا ہوگا پر پہلے کچھ تپنا ہوگا یہاں پر تپتے ہیں کھلاڑی رنجی ٹروفی کے میدان پر کیا کمال کا پردشن کی ساکی بل گنی نے تیرہ شاہ تک تین سو اکٹالیس بابل کمار بھی ابھی دو سو اون اتیس پہ نوٹ آؤٹ ہے ادھر ممبئی سوراشٹ کے میں ممبئی کے سرفراز تھان نے دو سو پچھتر رن بنائے اور یہاں پورے دو سو پچھتر بنتے نہیں ہی پوری پوری ٹیم ہوگی سو بہت اچھا ہے بھارت کے پاس بہت اچھا ٹیلنٹ ہے اور سب سے بڑی بات بی سی سی آئی کو ان کو نرچر کرنا پڑے گا اور کر بھی رہے ہیں بی سی سی آئی کی جو پلاننگ ہے پوری دنیا میں سب سے بہترین ہے تب ہی اتنی پرتبہ نکل کر آ رہی ہیں اور تب ہی آئی پی ایل اتنا سیکسیسپل چل رہا ہے اور بھارت کے بینچ سٹرنٹھ لگاتار مضبوط ہوتی جاتی ہے بینچ لمبے کرنے پڑ رہے ہیں یہ سٹرنٹھ بہت زیادہ ہے اسنی بینچ لائیں کہاں سے چھوٹے چھوٹے بینچ ہوتے ہیں ہمارے پاس اور اب بات ٹینس کی بینگلورو اوپن ٹینس ٹورنمنٹ کے پورش ڈبلز کے فینل میں کل بھارت کے ساکیت بائنینی اور آر راماناثن کی جوڑی کا مقابلہ بھارت کے ارجن کاندھے اور آسٹریہ کے الیکسینڈر ایرلر کی جوڑی سے ہوگا آج کھیلے گئے سیمی فینل میں مائنینی اور راماناثن نے انڈریو ہیریس اور انجی کوغار کی جوڑی کو لگاتار سیٹ میں چھے ایک سا چھے سے پراجت کیا وہی ارجن کاندھے اور ایرلر کی جوڑی نے بھارت کے انبالا جی اور وشتو وردھن کی جوڑی کو چھے چارٹ چھے دستین سے پراجت کر فائنل میں جگہ بنائی اور اب بات ہاکی کی ہاکی انڈیا اور انتراشتری ہاکی مہا سنگ نے بھوپنی شورب میں کلنگا ہاکی سٹیڈیم میں آگاوے ڈبل ہیڈر ویکنڈ پرو لیگ ٹورڈمنٹ کے میچوں کے لیے درشکوں کو انمتی نہیں دینے کا فیصلہ کیا تھا حالانکہ ہاکی انڈیا نے کہا ہے کہ سٹیڈیم کے ول مانتا پرات پریچالک کارم چاریوں ٹورڈمنٹ کے پرتیبھاگیوں اور پراجو جکو کو انمتی دیکھا ہاکی بھارت کا ایک راشتری کھیل کی اگر ہم بات کریں ہر کوئی دیکھنا چاہتا ہے اس کھیل کو لیکن کورونا کے وجہ سے کچھ پروکوشن بہت ضروری ہے ریکٹ ایک دب سب جنگ طرف کھل گئی ہے باقی سب کھیل بیڈمنٹن ہوا ہاکی ہوا ٹینس ہوا بہت کم ہوتے ہیں تو اگر پروکوشن لے کر کھیل رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ اس بار بھارتی ہے پروش و مہیلا ٹیم کو اشین گیمز میں کھیلنا ہے کومن ویلت گیمز میں کھیلنا ہے تو بڑے بڑے ٹورنامنٹ ہے ٹیم کوئی بھی جوکھم نہیں لے سکتے جی کانک صاحب ہم سے جڑنے کے لیے تمام خبروں پر اپنی وشیش رائے دینے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنی اور ویرات کو لئے بھی پرفارم کر رہے ہیں اور روہیت شرما آؤٹ ہو چکے یہ ہمارا ابھی لیٹس سکور تھا بہرحال ہم آپ کو بتاتے چلے کہ بھارت اور ویسٹن ڈیس کے بیچ دوسرا ٹوانٹی ٹوانٹی کرکٹ میچ اس سمیں کالکتہ کے ایڈن گارڈن میں کھیلا جا رہا ہے مہیلا کرکٹ میں کوئینس ٹاؤن میں نیوزیلینڈ نے بھارت کو تیس ریک دیوستی انتر راشتری کرکٹ میچ میں تین ویکٹ سے ہرا کر شنکلہ میں اجے بڑا تھاصل کر لی ہے آج کے اس انکھ میں بس اتنا ہی مجھے آنی نوین کو دیں اجازت نمسکار